اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹیڈی لائف آج سٹارٹ کریں گے فارمز ان فنکشنز ان پلانٹ پارٹ فور وارٹر اینڈ منرلز اپٹیک بائی روٹس روٹس ایبزورب وارٹر اینڈ منرل سالٹس بائی روٹ ہیئرز پریزنٹ ایڈ روٹ ٹپس روٹس کے اوپر روٹ ہیئرز پریزنٹ ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سوتے ہیں مائنیوٹ سے ٹھیک ہے ان کے ذریعے سے وارٹر اور باقی منرلز سالٹس بگرہ ایبزورب ہوتے ہیں وہ پورے پلانٹ باڈی کے اندر ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں روٹ ہیئر پوزز سٹیکی والز ان ایڈ ہیئر ٹائٹلی ٹو سوائل پارٹیکلز یعنی سوائل پارٹیکلز کے اندر جو روٹ ہیئرز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو وارٹر مولیکلز ہوتے ہیں وہ سٹک ہو جاتے ہیں اور سٹک ہونے کے بعد روٹ ہیئرز کے اندر چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد باقی پلانٹ باڈی کے اندر ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں یعنی روٹ ہیئرز کے ذریعے اپیڈرمال سیل کے ذریعے کارٹیکس تک وارٹر پہنچتا ہے اس کے بعد انڈوڈرمیز پریزنٹ پریزنٹ اور پھر فائنلی ٹو زائلم اس میں انٹر ہو جاتے ہیں ٹرانسپورٹ آف وارٹر تیکس پلیس ان ریڈیل ڈائریکشن ریڈیل ڈائریکشن میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وارٹر کا اس لیے ہم اسے لیٹرل ٹرانسپورٹ بھی کہتے ہیں پاتھ فیز فور وارٹر ٹو انٹر زائلم تھری پاتھ فیز ہیں جس کے ذریعے وارٹر زائلم تک پہنچ جاتے ہیں سیل ٹو سیل سیم پلاسٹ اور اپو پلاسٹ سیل ٹو سیل وارٹر انٹرز روٹ ہیئرز اٹھ فلوز آؤٹ آف ون سیل اکروس دہ سیل وال سیل میمبرین ویکیول انٹرز ایجرسن سیل اینڈ سیم کنٹینیوز یعنی وارٹر روٹ ہیرز کے ذریعے پلانٹ کے اندر پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک سیل سے دوسرے سیل میں اس طرح سے پہنچتا ہے کہ پہلے سیل وال پہ سیل میمبرین پھر ویکیول اور پھر اس طرح سے دوسرے سیل میں یہ پہنچ جاتا ہے وارٹر ٹھیک ہے تو سیل ٹو سیل وارٹر ٹرانسپورٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سیل کروس کرتا ہے وارٹر دوسرے سیل میں انٹر ہو جاتا ہے سیکنڈ ہے سیم پلاسٹ it is the pathway in which water moves from one cell to another in between the ویکیول and system crossing the plasma membrane of the cell and the plasma ڈیس میٹا یعنی اس کے اندر وارٹر جو ہے وہ پلازم میمبرین کو کرتے ہوئے پلازمو ڈیس میٹا کو کرتا ہے پلازمو ڈیس میٹا کہتے ہیں the cytoplasmic small channels between the cells ٹھیک ہے it is the pathway in which water moves from one cell to another in between the ویکیول crossing the plasma membrane دیکھیں یہ بلو کلر کی لائن شو کر رہا ہے سم پلاسٹک pathway یعنی through cytoplasm یعنی water move ہوگا through cytoplasm یہ بلو کلر کی لائن ہے ٹھیک ہے یہ پلاسما ڈیس میٹا ہے یہاں سے cross ہوگا water اور دوسرے cell کے اندر انٹر ہو جائے گا this blue line ٹھیک ہے یہ ہے sim plastic pathway جس سے ہم کہتے ہیں through cytoplasm پھر ہے epoplast the epoplastic pathway involves the translocation of water from the root hairs to xylem through the cell wall of intervening cells یعنی اس کے اندر جو water کی transport ہوگی epoplast میں وہ ہوگی through cell wall اور یہ ہے orange کلر کی جو لائن آپ کچھ ہو رہی ہو رہی ہے epoplastic ٹھیک ہے یہ epoplastic pathway ہے تو ہمارے پاس 3 pathways ہیں for water to inter xylem پہلا ہے through cell to cell second ہمارے پاس simplast third ہمارے پاس epoplast movement of water in xylem اب water xylem کے اندر کس طرح سے move کرے گا xylem کے اندر کس طرح سے جائے گا سب سے پہلے transpiration the loss of water in vapour form through aerial parts یعنی aerial parts کہیں گے leaves stems and flowers of plant body is called transpiration یعنی loss of water in vapour form ٹھیک ہے vapours کی form میں water کا loss ہونا through aerial parts of the plant جس سے aerial parts ہو گئے leaves stem and flowers ٹھیک اس کو ہم کہتے ہیں transpiration ascent of sap the upward movement of water and minerals from the root to the from the roots to the leaves from the roots to the leaves take place through zilem is upward movement to the ascent of sap the upward movement of water from roots up to leaves takes place through zilem zilem کی zilem movement ہوتی ہے پوری plant body اندر اور یہ depend کرتے ہیں in factors سب سے پہلے ہے ایڈیشن ایڈیشن کہتے ہیں water is attracted to other substances یعنی water دوسرے substances کے ساتھ اٹریکٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایڈیشن یہ water molecule ہے اور یہ other substance کے ساتھ کوئی بھی xyz ایڈیشن کے ساتھ اٹریکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے cohesion cohesion میں water آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہوا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں water molecule آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہوا ہے میں ہیں یہ cohesion کہلاتا ہے اور ایڈیشن جو ہے وہ water molecule other substance کے ساتھ اٹریکٹ ہوا ہے اسے ہم ایڈیشن کہتے ہیں transpirational pull starts 10 of events that starts ٹھیک ہے transpirational pull آپ کہہ لیں against the gravity upward direction میں movement ہو رہی ہوگی water molecules کی ٹھیک ہے اور water کی ایک چین جو ہے وہ upward movement میں direction میں move کرے گی ٹھیک ہے starts when leaves begin to absorb solar radiation in the morning جب morning میں solar radiation absorb کرے گا plant تو ان کی water کی movement جو ہے وہ upward direction میں movement start ہو جائے گی sunlight raises temperature of leaves water begins to evaporate from moist walls of the miserable cells یعنی اگر temperature زیادہ ہوگا اور sunlight جو ہے وہ leaves aerial parts کو زیادہ ہو رہی ہوگی تو وہاں سے transpiration start ہو جائے گی ٹھیک ہے جو vipers کی form میں water کا loss ہوتا ہے evaporated water is immediately replaced from water inside the cell by neighboring cell یعنی اب وہ جو کلین میں آپ کو pathways بتایا تھے ان pathways میں سے کوئی بھی کسی بھی pathway کے ذریعے جو ہے وہ water کی uptake ہوگی جو water transpire ہو جائے گا جو ایٹپوس پھر میں چل جائے گا تو transpiration وہ water immediately کسی دوسرے water molecule سے replace ہو جائے گا تاکہ plant body dry نہ ہو ultimately water is pulled from xylem to meet the loss of water ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ plant body میں loss of water جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے plant body جو ہے وہ moist رہے گی thus water in xylem is placed under tension which is transmitted to rule through vessels water column moves upward due to transpirational pull یعنی transpirational pull کے ذریعے water column upward direction میں move کرتا رہے گا force like addition cohesion and evaporating effect of sunlight are responsible for upward conduction of water یعنی یہ تین جو ہیں یہ تین effects responsible ہوتے ہیں upward conduction of water کے لیے in the plant body یعنی addition cohesion and evaporating effect یہ تینوں بہت important ہے upward direction of water conduction mechanism of opening and closing of stomata یہ میں نے آپ کو part 1 میں پھری ڈریل سے بتایا تھا اس لئے میں اس کو جلدی سے cover up کرواؤں گی the opening and closing of stomata and widening and narrowing of gap between two guard cells depend upon tergidity of guard cells یعنی ڈیان میں یہ جو guard cells present ہوتے ہیں ان کی opening and closing اور broadening اور narrowing یہ depend کرتی ہے guard cells کی tergidity کے اوپر ٹھیک ہے tergidity is due to increase or decrease in the osmotic potential of guard cells ڈیانی osmotic potential کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس کی tergidity increase ہوگی یا decrease ہوگی guard cells کی ٹھیک ہے the change in water potential that results from osmotic changes cause water to move in or out of the guard cells when water moves in the cell expand یعنی جب water اس کے اندر جاتا ہے and stomata open جب اس کی tergidity زیادہ ہوگی guard cells کی تب stomata open ہو جائے گا ٹھیک ہے when water moves out cell becomes flaccid اور جب water ان میں سے باہر آ جائے گا تو یہ flaccid ہو جائیں گے یعنی یہ بلکل مرزا جائیں گے اور اس طرح سے یہ stomata جو ہے وہ close ہو جائے گا تو یہ ہے mechanism of opening and closing of stomata جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ floem جو ہے وہ foot conducting tissues ہیں اور xylem جو ہے وہ water conducting tissues ہیں تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں translocation of organic solutes یعنی organic solutes کی translocation in plant body یعنی floem translocation اب floem سے ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر foot کی translocation ہوگی ٹھیک ہے product of photosynthesis move from mature leaves to growing and storage organs of plant پلانٹ پلانٹ کے اندر جو leaves ہوتے ہیں اس کے اندر photosynthesis کا process ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ leaves جو ہیں وہ kitchen ہیں ایک پلانٹ باڈی ٹھیک ہے یہاں پر سارا foot prepare ہوتا ہے اور باقی سارے پلانٹ باڈی کے اندر یہ translocate کر دیتے ہیں جہاں جہاں ان کو foot کی ضرورت ہوتی ہے نیڈ ہوتی ہے وہاں وہاں floem tissues کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا last videos میں ٹھیک ہے اور ظالم tissues کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو جہاں جہاں نیڈ ہوگی پلانٹ باڈی کے اندر وہاں وہاں وہ mature leaves سے جو kitchen ہے پلانٹ باڈی کا وہاں سے foot prepare ہوگا اور باقی پلانٹ باڈی کے اندر جہاں نیڈ ہوگی وہاں پر ان کو provide کر دیا جائے گا transport occurs through sieve elements میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا part 2 میں ٹھیک ہے وہاں سے دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے sieve elements کے through جو ہے وہ plant body کے اندر translocate ہوتے ہیں transport ہوتی ہے foot کی source sink movement translocation of photosynthes یعنی compound of photosynthesis یعنی photosynthesis کے ذریعے اس process کے ذریعے جو foot prepare ہوگا اسے photosynthes کہتے ہیں takes place from source یعنی producer جو produce کر رہا ہے یعنی leaves to sink یعنی consumer tissues ان tissues کو کہتے ہیں sink جن کو need ہوتی ہے food کی جو خود سے نہیں prepare کر سکتے وہ leaves prepare کر کے دیں گے وہ producer ہوں گے وہ source ہوں گے اور sink جو ہے وہ consumer ہوں گے یعنی ان کو need ہوگی ان tissues تک پہنچ جائیں گے sucrose is synthesized in cytosol and mesophyll cells ٹھیک ہے sucrose synthesize ہی جاتا ہے بنتا ہے cytosol of mesophyll cells میں یعنی mesophyll cells کے cytosol میں sucrose کی synthesization ہوتی ہے ٹھیک ہے this sucrose is translocated from mesophyll cells to vicinity of sea elements یہ sucrose جو ہے وہ mesophyll cells کے وہاں سے translocate ہوگا move کرے گا اور sea elements کے surrounding میں vicinity میں small veins smallest veins of leaf میں وہاں پر یہ جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے sucrose is actively transported into sea elements پھر یہ sea elements کے اندر transport ہو جائیں گے in steps commonly known as phloem loading phloem loading کے ذریعے یہ sea elements اندر enter ہو جائیں گے sucrose in sieve elements is exported away from sucrose tissues sucrose sieve elements کے اندر export ہو جائیں گے through sucrose ڈیشوز ان کے اندر sucrose ڈیشوز sucrose is unloaded and at sink in process called phloem unloading اور sink یعنی جہاں پر نیر ہے جو consumer ڈیشوز ہیں phloem unloading کے پروسس کے ذریعے وہاں پر sucrose پہنچ جائے گا ڈیشوز یہ ہمارے پاس translocation of organic solutes ڈیشوز ڈیشوز ہم نے کیا پڑھا water and minerals uptake by root three pathways for water to enter xylem ڈیشوز 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 اس کے بعد mechanism of opening and closing of stomata پھر پھر translocation of organic solutes یعنی smoking تھے ہم نے دیکھے hope you find this video informative جب thank you ڈیشوز ڈیسو میکikte